چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک اور وعدہ کی کی تکمیل چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک اور وعدہ پورا کر کے اختدار پانے کے پہلے ماہی سرکاری ملازمین اور وظیفہ یاب ملازمین کو چار جانوری کو ہی تنخواہن کی اجرائی یقینی بنا دی ہے جس پر سرکاری ملازمین اور پینشنرز نے مسرت کا اظہار کر کے کانگریز حکومت اور چیف منسٹر سے اظہار تشکر کیا ہے سابق چیف منسٹر کیسی آر اور بیارس حکومت کے سابق وزرہ تلنگانہ کو دولت مند ریاست خرار دیتے تھے تاہم سرکاری ملازمین کو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ادا نہیں کی جاتی تھی بارہ تب بیس تاریخ سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کو تنخواہیں ادا کی جاتی تھی جس سے انہیں مشکلات و دشواریوں سے گزرنا پڑتا تھا بینکوں سے محاصلہ خرص کی ادائیگی اور افساد پر حاصل کردہ گھرے لو آشیا اور دیگر ادائیگیوں بالخصوص لائی سی وغیرہ کی ادائیگی میں انہیں مشکلات درپیش تھی جس پر انتخابی مہم میں ریوند ریڈی نے وعدہ کیا تھا کہ کانگریز حکومت تشکیل پاتے ہی ملازمین اور وظیفہ یابوں کو ہر ماہ کی پانچ تاریخ سے قبل تنخواہیں ادا کر دی چاہے گی اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے حکومت نے چار جانوری کو ہی تمام ملازمین ریٹائرڈ ملازمین کے بینک خاتوں میں تنخواہیں اور وظیفہ جمع کر دیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ماہ ساتھ دیسمبر کو تلنگانہ میں کانگریز حکومت خائم ہوئی تھی اور سرکاری ملازمین اور پینشنر سے وعدے کو پورا کر دیا گیا جس میں شہر کے علاوہ ازلہ کے ملازمین اور پینشنرز نے مسرد کا اظہار کیا اور حکومت سے ایسی روایت کو مستقبل میں بھی خائم رکھنے کا مطالبہ کیا دوہزار اٹھرہ میں بی آر ایس کی دوسری میعات کے لیے حکومت خائم ہونے کے بعد سے سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کو تاخیر سے تنخواہیں جاری کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا نئی اسکیماد کو فنڈز کی منتخلی کے لیے تنخواہیں بارہ تب بیس تاریخوں تک ادا کی جاتی تھی سرکاری ملازمین اور ٹیچرز تنظیموں نے حکومت کے اس طرز عمل پر احتجاج کر کے مخررہ وقت پر تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم بھی آر اس حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی آنگریس حکومت خائم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ دو جنوری کو چند ازلہ کے سرکاری ملازمین تین جنوری کو وظیفہ یابوں اور چار جنوری کو ماں باخی ازلہ کے ملازمین کے بانک خاتوں میں تنخواہیں جمع کرا دی گئی تھی ہے ہر ماہ سرکاری ملازمین کو تین ہزار دو سو پچاس کروڑ اور پنشنرز کو گیارہ سو کروڑ روپے ادا کرنا پڑتا ہے اس طرح سرکاری خزانے میں ہر ماہ چار ہزار تین سو تا چار ہزار پانسو کروڑ روپے جاری ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریتو بندو اسکیم سے بتالک کسانوں کے بانک خاتوں میں رقم جمع کرانے کا بھی آغاز ہو گیا ہے محکم زراد کے اہدداروں نے بتایا کہ پہلے ایک تا دو اکر ارازی رکھنے والے کسانوں کے بانک خاتوں میں ریتو بندو اسکیم کے رقم جمع کرائی جا رہی ہے موسیقی